کتاب الصوم الصوم زربان واجب ونفر فالواجب ضربان منهما يتعلق بزمان بعینه كصوم رمضان والنذر المعین فيجوز صومه بنیت من الليل فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النیت ما بينه وبين الزوال والضرب الثاني ما يثبت في الزمت قضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه إلا بنیت من الليل کتاب الصوم بھئی فوم روزے کو کہتے ہیں بھئی تو آج روزے کے بارے میں تفصیل اور اس کے احکامات وغیرہ صحب قدوری بیان کریں گے بھئی تو کہتے ہیں افطوم ضربانی روزہ دو قسم پر ہے بھئی واجبون ونفلون ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے بھئی یعنی دو قسم پر ایک قسم کے روزے وہ ہیں جو فرض ہیں اور دوسرے نفل بھئی فل واجبو ضربانی پھر یہ جو فرض روزے ہیں ضربانی یہ کتنی قسم پر ہیں یہ دو قسم پر ہیں بھئی جن میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق معین زمانے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ان کا وقت مقرر ہوتا ہے قسم رمضانا جیسے کہ رمضان کے روزے کا وقت متعین ہے بھئی کہ مقصوص مہینے کے اندر روزے رکھنا پڑتے ہیں وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ اور اسی طرح معین منت جو ہے مثلا بھئی منت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے اپنے اوپر کسی صدقہ یا عبادت کو لازم کرنا کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا تو اب یہ جو منت مانتا ہے بھئی یہ دو قسم مثلا روزے کی منت مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دس روزے رکھوں گا دس روزے بھئی اب دیکھو دس روزے رکھنے کی بات کی کوئی وقت متعین نہیں کیا اور ایک قسم یہ کہ انسان منت مانتا ہے اور روزے کا وقت بھی متعین کر لیتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اگلے مہینے کی یقم سے لے کر دس تک میں کیا کروں گا دس روزے رکھوں گا یا اس جمعہ کا میں روزہ رکھوں گا یا فلان تاریخ کا میں روزہ رکھوں گا تو منت کے ذریعے دن بھی متعین کر دیا تو جب انسان منت مانتا ہے اور وہ کام ہو جائے تو اس پر اب یہ روزہ فرض ہو گیا اگر معین دن والا تھا تو اسی معین دن اس پر وہ روزہ رکھنا فرض ہے اور اگر غیر معین تھا وقت کی بات نہیں کی تھی اس نے تو پھر جس وقت بھی رکھے البتہ یہ روزہ اس پر فرض ہو چکا ہے جتنے روزوں کی منت مانی تھی وہ روزے اس کو رکھنا پڑیں گے تو بتلا رہے ہیں آپ کو بھئی کہ جو فرض روزے ہیں وہ دو قسم پر ہو گئے کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین جن کا وقت متعین ہے اس کی پہلی مثال ذکر کی جیسے رمضان کا روزہ ہے بھئی اس کا وقت متعین ہے وہ مقصوص مہینہ آتا ہے اس کے اندر روزے رکھنا فرض ہیں بھئی اور اسی طرح کوئی معین نظر مانی خاص دن کی کہ فلان دن میں روزہ رکھوں گا یا فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک میں کیا کروں گا روزے رکھوں گا بھئی تو کہتے فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ تو جائز ہے بھئی اس قسم کا روزہ بِنِيَّةٍ نیت کے ساتھ مِنَ اللَّيْلِ رَاد سی بھئی یہ جن کا وقت متعین ہے یہ اس قسم کا روزہ کیا ہے یہ جو فل روزے کی یہ قسم ہے اس کا روزہ رات کے وقت نیت کی جائے جائز ہے رات کے وقت نیت کی جائے بھئی فَإِلَّمْ يَنْوِ پس اگر کسی نے نیت نہ کی رات کو حَتَّى أَصْبَحَا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اَجْزَعَتْ هُن نیتُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ تو کافی ہے اس کی نیت بھئی جبکہ وہ صبح اور زوال کے درمیان ہو بھئی یعنی زوال سے پہلے پہلے کیا کر لے نیت کر لے بھئی نیت کر لے سمجھ میں آیا بھئی زوال سے پہلے بھی نیت کر لے تو کافی ہے بھئی حتیٰ کہ اگر پہلے نیت نہیں بھی تھی نہ رکھنے کی تھی بھئی رمضان میں ایک شخص ہے بھئی رمضان کی کوئی زیادہ پروانی کرتا اور اس نے ارادہ کیا بھئی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا صبح روزہ نہیں رکھوں گا اور صبح بھی اس کی یہی نیت ہے کہ آج میں نے روزہ نہیں رکھنا بھئی لیکن زوال سے پہلے پہلے کیا ہو گئی اس کی نیت بن گئی کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو کیا آپ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں بھئی آپ کو صاحب خدوری نے بتلایا بھئی کہ کیا کر سکتا ہے نیت گر سکتا ہے بشرتے کہ اس نے ابھی تک روزہ کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو یعنی کھایا پیا نہ ہو تو اب بھی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا کیونکہ اس روزہ کا وقت متعین ہے تو زوال سے پہلے بھی کیا کر سکتا ہے نیت کر صاحب خدوری نے زوال کو ذکر کیا کہ زوال سے پہلے کر سکتا ہے بھئی دیگر کتابوں میں نصف النہار کا ذکر آتا ہے بھئی نصف النہار یعنی دن کے نصف حصے پہلے نصف حصے میں نصف سے پہلے پہلے اگر نیت کرے گا تو نیت ہو جائے گی بھئی زوال کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے نصف یوم کہ اس سے پہلے پہلے ہو جائے بھئی اور اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے بھئی کہ فجر سادق کس وقت شروع ہوتی ہے وہ وقت نکالو بھئی وہ وقت دیکھ لو اور پھر سورج غروب کس وقت ہوتا ہے وہ وقت بھی دیکھ لو پھر یہ جتنا بیچ کا وقت ہے یہ سارا نہار ہے اس کو تقسیم کر دو اس کے دو حصے کر دو برابر مالانا سمجھ میں آیا تو جو مطلب یہ آدھا وقت گزر جائے اس کا ٹھیک آدھا وقت گزر جائے تو یہ نصف نہار ہے مثلا فجر سادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے وقت نکالا تو مثلا سولہ گھنٹے بن گئے کتنے بن گئے سولہ گھنٹے بن گئے تو اس کا نصف کتنا ہے آٹھ گھنٹے تو فجر سادق سے لے کر آٹھ گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے اس نے کیا کر لی نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا اس کا لیکن اس کے بعد نیت کی تو پھر روزہ نہیں ہوگا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی یہ تو یہ نصف نہار ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَنْ بِي اگر اس نے نیت نہ کی حتی اصبح یہاں تک کہ صبح ہو گئے اجزاعتن نیتو تو کافی ہو جائے گی اس شخص کی نیت مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزوال اس صبح اور زوال کے بیچ بھئی اس وقت یعنی زوال سے پہلے پہلے اور میں نے بتایا بشرتے کے روزہ کے منافع کوئی کام نہ کیا ہو یعنی کھایا پیا نہ ہو بھئی یہ نہ ہو ناشتہ اچھی طرح کر لیا اس کے بعد کہتا ہے بھئی قدوری میں پڑا تھا کہ زوال سے پہلے کیا کر سکتے ہیں نیت نہیں بھئی اب روزہ نہیں ہو سکتا تو یہ فرض روزے ہیں بھئی اور دوسری قسم وہ ہے جو ثابت ہوتے ہیں انسان کے ذمہ میں بھئی کسی کے ذمہ میں ثابت ہوتے ہیں کا قضاء رمضانہ جیسے کہ رمضان کی قضاء ایک شخص تھا بھئی رمضان کے اندر بیمار ہو گیا دو چار دن وہ روزے نہیں رکھ سکا نہیں رکھ سکا بھئی تو اب ان روزے یہ مثلا چار روزے اس کے رہ گئے تو اب ان کی قضاء اس پر فرض ہے لیکن کیا ان کا کوئی وقت متعین ہے نہیں بھئی باقی سال کے اندر جس وقت چاہے وہ رکھ سکتا ہے آئندہ وقت میں کسی بھی وقت رکھ سکتا ہے اسی طرح وَنَّذْرِ الْمُتْلَقِ مُتْلَقْ مَنَّتْ مَانِی کسی نے بھئی وقت کے بھئی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا میں پانچ روزے رکھوں گا تو کوئی وقت متعین کیا تو یہ نظرِ مُتْلَقْ ہے بھئی البتہ جب کام ہو گیا تو یہ روزہ بھی فرض ہو گیا ولکفارات اور اسی طرح کفارات کے روزے بھئی مثلا ایک شخص کیا کرتا ہے رمضان میں روزہ رکھا اور پھر دین کے اندر اس نے جان بوچ کر کوئی چیز کھائی یا پی اسے روزہ بھی یاد ہے پھر بھی کھایا پیا اور روزہ توڑ ڈالا تو یاد رکھو اس شخص پر قضا بھی ہے اس روزے کی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا اور کفارہ کیا ہے روزے کا بھئی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اگر غلام نہیں ملتا تو پھر ساٹھ روزے رکھنا پڑتے ہیں بھئی ساٹھ روزے اگر مکلسل ساٹھ روزے رکھنے ہیں بھئی درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر نیسی ریسے رکھنا پڑیں گے بھئی اور اگر ساٹھ روزے رکھنے پر بھی کچھ قادر نہیں ہے تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے بھئی کیا کرے گا ساٹھ مسکینوں کو تو کیا ہے کفارہ روزے کا رمضان کے روزے کو توڑ ڈالا تو کیا کفارہ ہے سب سے پہلے غلام آزاد کریا جائے گا لیکن غلام تو آج کل ہیں ہی نہیں تو اب دوسری طرف ہم پر چلے جائیں گے فوراں کہ کیا کرے گا تو بس اب یہ کفارہ یوں سمجھو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل بھئی اور ساٹھ یہ رکھے گا اور ایک جو اس نے توڑا تھا اس کی قضاء بھی کرے گا یعنی کتنے روزے ہو گئے ایک سرٹھ تو قضاء جب مرضی رکھے لیکن یہ کفارے والے ساٹھ روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے درمیان میں کسی بھی عوضر کی وجہ سے بیمار ہو جو مرضی ہو اس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا مثلا پچپن روزے یہ رکھ چکا تھا مسلسل پچپن روزوں کے بعد یہ ایک بہت شدید بیمار ہو گیا ایک روزہ نہیں رکھ سکا بس بھئی ہتم کفارہ نئے سرے سے دوبارہ رکھنا شروع کرو گئے تو یہ بطور سزا کے ہیں سمجھ میں آیا بھئی کہ رمضان کے روزے کی اس نے توڑا ہے جان بوجھ کر تو ابھی اسے کفارہ دینا پڑے گا اور مسکینوں کو بھئی چلو کفارہ کی بات آگئی تفصیل یہیں بتلا دوں آپ کو بھئی اگر روزے ساٹھ نہیں رکھتا تھا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور یاد رکھو ایک بین کا کھانا ہے یعنی صبح شام دو وقت کا کھانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کیا کرے صبح شام دو وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا متوفق درجہ کا جیسے کہ خود کھاتا ہے نہ بہت آلہ ہو اور نہ عدنہ ہو تو متوفق درجہ کا کھانا مراد ہے بھئی جیسا وہ عموماً خود کھاتا ہے متوفق درجہ کا کھانا وہ کھلائے بھئی ساٹھ مسکینوں کو اور اب اس میں اس کی مرضی ہے چاہے ایک ہی دن ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے صبح کبھی اور شام کبھی یا ان کو پیسے دے دے بھئی کیا کرے؟ آسان صورت ہے بھئی تو اسی حساب لگا لے صبح اور شام کے کھانے کی جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ساٹھ مسکینوں کو دے دے یہ نہیں کر سکتا ایک مسکین کو سارے پیسے دے دے سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر ایک کو دینا چاہتا ہے تو ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں ایک دن کا خرچہ دے سکتا ہے تو ساٹھ مسکین کو روزانہ خرچہ دیتا چلا جائے ساٹھ دن تک بھئی یہ صورت بھی ٹھیک ہے بھئی مطلب ایک دن میں دو دن کا اکٹھا خرچہ نہیں دے سکتا پھر جیسے مرزی صورت بنائے سمجھ میں آئے؟ جو ہے روزانہ ایک ایک دن کا خرچہ اس کو دیتا جائے یا کھانا کھلاتا جائے یا کچھ دنوں کا آج ایک دن کا کھلایا ہفتے بعد پھر ایک دن کا کھلایا ہفتے بعد پھر ایک دن کا کھلایا سمجھ میں آیا؟ تو تفریق اور ملانا ضروری نہیں ہے الگ کرنا یا ملانا جیسی بھی صورت ہو جائے بسیار ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو خفارہ پورا ہو گیا ادا ہو گیا اور اگر ایک ہی دن میں دینا چاہتا ہے پھر کیا کرے گا؟ ساٹھ مسکینوں کو کھلانا پڑے گا الگ الگ ہوئیں یعنی ایک مسکین کو ایک وقت میں دو دن کا یا دو سے زیادہ کا نہیں دے سکتا مطلب پانچ مسکین آگئے تو کیا کرے گا؟ پانچوں کو آج کے دن کا خرچہ دے دیا یا آج صبح شام کا کھانا کھلا دیا اگلے دن پھر دوبارہ کھلا دیا کتنے ہو گئے؟ دس دن اس طرح کر لے گا تو بھر یہ یاد رکھے نا ایک ہی دن میں ایک ہی مسکین کو دے دے پیس ان سب دنوں کا خرچہ یہ نہیں سئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کفارے کے تو کہتے ہیں اور دوسری قسم کے روزے جو فرض جو ہے وہ ہیں جو ثابت ہو جاتے ہیں ذمہ کے اندر کہ قضاء رمضان جیسے رمضان کی قضاء ہے والنظر المطلقی اور نظر مطلق ہے والکفاراتی اور کفارے ہیں یہ صرف تمام کفارات اسی طرح ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی یعنی بات یہ بتلانا چاہتے ہیں ہاں یہ جس چیز کا بھی کفارہ ہو زہار کا بھی کفارہ ہے یہی اسی طرح تو کیا کریں گے کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس قسم والا روزہ مگر ایسی نیت کے ساتھ جو رات سے ہی ہو بھی بھئی ان روزوں کا تو وقت متعین تھا لہذا نصف النہار سے پہلے بھی نیت کر لیتا ہے تو نیت ہو جائے گی روزہ ہو جائے گا لیکن ان روزوں کا چونکہ وقت متعین نہیں ہے اس لئے رات ہی سے کیا کرنا پڑے گی نیت کرنا پڑے گی وَقَدَلِكَ فَوْمُ الزِّحَار اور اسی طرح ہے زہار کا روزہ زہار مالا نا یہ آگے بقاعدہ اس کا باب آ جائے گا بھئی وہاں تفصیل بیان ہو جائے گی کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ اس کو تشبیح دے دیتا ہے انتی علیہ کا وحری امی تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت بھئی یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر کیا ہے حرام ہے اس طرح کا لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ اس نے بہت ہی زیادہ غلط بات کی لہٰذا اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا ورنہ بیوی اس پر حرام ہو گئی اور وہاں پر بھی یہی ہے یا غلام آزاد کرنا پڑے گا یا ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے یا پھر کیا کرے گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اگر روزوں کی طاقت نہ ہو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو وہاں جی تو کہتے ہیں وَقَذَالِكَ سَوْمُ الزِّحَارِ اور اسی طرح ہے زہار کا روزہ کیا معنی اسی طرح ہے بھئی اس کی نیت بھی کب سے کرنا پڑے گی راتی سے کرنا پڑے گی بھئی وَنَّفْلُ كُلُّ بھئی نفل کا اعطا زہار پر نہ کرنا بھئی وَقَذَالِكَ سَوْمُ الزِّحَارِ وَنَّفْلِ یہ نہ پڑھ دینا بھئی آگے نفل کی الگ بات بیان کرنے لگیں وَنَّفْلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِنِّیَتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ اور نفل سارے کے سارے وہ جائز ہیں زوال سے پہلے کی نیت کے ساتھ سمجھ میں آئے زہار میں تو بتلایا رات سے نیت کرنا پڑے گی اور نفلوں میں زوال سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے وہی اوپر جیسے رمضان کا حکم سا نصف النہار سے پہلے کر سکتا ہے یہاں بھی نصف النہار سے پہلے کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی اور یاد رکھئے عورت ہے کسی کی بیوی ہے اس کے لئے خامن اگر گھر پر ہو تو خامن کی اجازت کے بغیر نفل روزہ اس کے لئے رکھنا درست نہیں ہے بلکہ کیا کرے خامن سے ہاں اگر خامن سفر پر گیا ہوا ہے پھر تو رکھ سکتی ہے چھیک ہے لیکن خامن گھر پر ہی ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر عورت کیلئے نفلی روزہ درست نہیں ہے اور یہ بھی آگے صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر آتا ہے اگر جان بوچھ کر رمضان کا روزہ توڑے گا تو پھر کیا دیں گا قضا بھی کرنا پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا باقی کسی روزے ان کو توڑنے پر کفارہ نہیں ہے یہ صرف رمضان کے روزے کی خصوصیت ہے حتیٰ کہ اگر کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ رکھا تھا کسی نے اور اس نے اس کو توڑ دیا اس پر بھی کفارہ نہیں ہے رمضان کا روزہ توڑے اور رمضان ہی کے اندر توڑے تو پھر اس میں کیا آیا کرتا ہے کفارہ بعد میں چاہے نظر معین کا روزہ دوسرے توڑ رہا ہے چاہے کفارہ کا روزہ توڑتا ہے جان بوچھ کر چاہے رمضان کا قضا روزہ جان بوچھ کر توڑتا ہے تو ان کی قضا تو آئے گی لیکن کفارہ نہیں ہوگا اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھا نا بھئی کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ نفلی تھا پہلے نفلی تھا مرضی تھی رکھے یا نہ رکھے لیکن ایک دفعہ جب نیت کر لی شروع کر دیا روزہ اب یہ روزہ اس پر واجب ہو گیا اب اسے رکھنا ہی پڑے گا لہٰذا اب اگر توڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی مسئلہ سمجھ میں آیا نفل روزہ ایک دفعہ جب رکھ لیا اور پھر توڑا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گی اس کی کیونکہ پہلے اس پر یہ روزہ لازم نہیں تھا لیکن جب اس نے ایک دفعہ شروع کر دیا تو یہ روزہ اس پر کیا ہو گیا لازم ہو گیا قضا کرنا پڑے گی اور نفل روزہ توڑنا جائز بھی ہے مانانا مثلاً ایسا موقع آتا ہے مثلاً آپ کی کس نے دعوت کر دی کھانے کی دعوت دے دی آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوئے آپ کے کسی ساتھی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی اور آپ کو یقین ہے کہ بھئی اگر میں نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس کی دلشک نہیں ہوگی تو اس صورت میں چاہیے کہ روزہ توڑ دے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریف ہو جائے بھئی اور بات دیں کیا کر لے اس کی قضا کر لے یاد رکھئے سال پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے لیکن پانچ دن ایسے ہیں سال کے اندر جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بھئی حرام ہے حرام ہے ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا بھئی ایک دو تو عید کے دن ہیں بھئی ایک بقرید اور ایک عید الفطر اور بقرید یعنی عید الاضحا سے اگلے تین دن جو ہیں یعنی ایام تشریق بھئی ان کے اندر بھی روزہ رکھنا جائز نے تو یہ پانچ دن ایسے ہیں جن کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے بھئی حرام ہے بھئی باقی پورے سال میں روزہ رکھنا جائز ہے جس وقت بھی رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَالنَّفْلُ قُلُّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ اور نفل سارے کے سارے وہ جائز ہیں زوال سے پہلے نیت کے ساتھ وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِثُ الْحِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشِرِينَ مِنْ شَعْبَانِ اور مناسب ہے لوگوں کے لئے یعنی لوگوں کو چاہیے بھئی یعنی ضروری ہے کہ وہ تلاش کریں چاند کو کس دن تلاش کریں بھئی رمضان کا چاند دیکھنے کی بات ہو رہی ہے کہتے ہیں چاند کو تلاش کریں واجب ہے لوگوں پر فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشِرِينَ مِنْ شَعْبَانَ انتیسمی تاریخ کو شعبان کی بھئی شعبان کی انتیسمی کو بھئی کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ قمری ماہ جو ہوتا ہے کبھی انتیس کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا تو شعبان کا انتیسمہ دن گزرا ہے اور سورت بروغ ہوا تو اب لوگوں پر واجب ہے کہ چاند دیکھیں اس کو تلاش کریں بھئی فَإِنْ رَأَوْهُ سَامُوا اگر اسے دیکھ لیں چاند انہیں نظر آجائے سامو تو کیا کریں گے روزہ رکھیں رمضان شروع ہو گیا بھئی وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ اور اگر کوشیدہ رہے ان پر چاند اَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَاسِينَ يَوْمًا تو پورا کریں شمار کو شعبان کی پوری کریں پورا کریں شعبان کی شمار کو سلاتین یومن کتنے دن دیت دن یعنی شعبان تیس دن کا پورا کر لیں بھئی چاند نظر نہیں آیا جی تو اب مہینہ کبھی تیس کا بھی ہوتا ہے تو معلوم ہوا چاند نظر آئے تو یہ شعبان تیس کا ہے اس سے اگلے دن پھر رمضان شروع ہو جائے گا تو پورا کر لیں پورا کر لیں شعبان کی شمار کو تیس دن سمت فامو پھر کیا کریں روزہ رکھیں کیونکہ تیس سے زیادہ کا تو مہینہ نہیں ہوتا بھئی ومن رآہ حلال رمضان رمضان وحده صامو ان لم يقبل الامام شہادته بھئی دیکھو رمضان کا چاند ہو اور رمضان کا چاند تو تو رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو اگر آسمان پر بادل یا غبار وغیرہ نہیں ہے تو پھر ایک جمع غفیر کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے یعنی اتنے لوگ چاند کو دیکھ لیں کہ انسان کا دل کہے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں بنائی یقیناً کیا ہے انہوں نے چاند کو دیکھا ہے ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری کس وقت بھئی جب آسمان پر بادل غبار وغیرہ کوئی چیز نہیں مطلع صاف ہے بھئی تو اس صورت میں ایک کثیر جماعت کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے بھئی ان کی شہادت ضروری ہے بھئی اور اگر آسمان پر غبار وغیرہ ہے بھئی تو اس صورت میں یاد رکھو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک عادل آدمی کی گواہی بھی کافی ہے اور عید کے لیے دو عادل کی گواہی کافی ہے بھئی صورت سمجھ میں آرہی ہے بھئی مصدع 79 بات 89 شعبان اور 29 رمضان کی چل رہی ہے بھئی 30 شعبان کے بعد تو چاند دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں اگلے دن خود ہی رمضان شروع 30 رمضان کے بعد تو عید کا چاند دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں 30 کے بعد تو آگے خود ہی اگلے دن عید کا ہے بھئی 29 کی بات ہو رہی ہے 29 کو بھئی آپ چاند آسمان پر بھئی بادل تھے لیکن بارالیک آدمی دیہات سے آیا بھئی اس نے کیا کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے بھئی تو بادل بھئی ہار پورے علاقے میں تو نہیں ہوں گے بھئی ہو سکتا ہے اس شہر والوں کی طرف سے بادل ہیں باہر دیہات کی طرف بادل نہیں ہے بھئی تو اس نے کہا میں نے چاند دیکھا ہے بھئی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر عادل آدمی ہے تو رمضان کے چاند کی گواہی دے رہا ہے تو ایک عادل کی گواہی بھی کافی ہے بھئی ایک عادل کی گواہی بھی کافی ہے عادل کس کو کہتے ہیں بھئی عادل کا معنی تو ہے انصاف کرنے والا لیکن یہاں نہیں یہ نہیں مراد بھئی عادل اس کو کہتے ہیں جو وہ مسلمان بھئی جو جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو بھئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہ بھی زیادہ نہ کرتا ہو بھئی کبھی کبار ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ اور گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہو بھئی گھٹیا افعال سے بھی یہ عادل آدمی ہے بھئی کتنی شرطیں ذکر ہوئیں؟ دین شرطیں پہلی کیا شرط ہوئی؟ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو بھئی اور صغیرہ گناہ کثرت سے نہیں کبھی کبار ہو جاتے ہیں بھئی بار بار نہیں کرتا چلا جاتا نیک آدمی ہے سمجھ میں آئے کوئی تبلیغی ہے مثلا بھئی اور اور کیا؟ گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہو گھٹیا افعال بھی نہ کرتا ہو گھٹیا کیا افعال ہیں؟ مثلا بھئی راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے معزز آدمی ایسا نہیں کرتا بھئی راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے یہ ادنا لوگوں کا فیل ہے راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے اسی طرح یہ بھی گھٹیا فیل ہے بھئی راستے میں چلتے چلتے جہاں پشاب آیا ایک طرح بیٹھ کر پشاب شروع کر دیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی معزز آدمی کبھی احسان نہیں کرتا بھئی وہ تو پشاپ کے لیے بھی اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو اتنی دور جاتا ہے بستی سے کہ کسی انسان کا وہاں امکان ہی نہ رہے بھئی تو یہ گھٹی آپ حال ہیں یہ کرتا ہے معلوم ہوا وہ بھی عادل نہیں بھئی تو عادل جب کوئی گواہی دے دے تو یہ ہے مارا نا قابل اعتماد آدمی تو جب کوئی قابل اعتماد آدمی رمضان کی گواہی دے دے اور آسمان پر غبار وغیرہ یا عبر تھے بادل تھے کچھ تو اب اس کی گواہی کیا کر لی جائے گی قبول کر لی جائے گی چاہے گواہی دینے والا مرد ہو چاہے یہ حورت ہو چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو غلام ہو اور اگر عید کی چاند کی بات ہے تو وہاں دو عادل آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے بھئی دو عادل آدمیوں کی گواہی بھئی سمجھے ہیں اور دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں بھئی صرف عورتوں کی گواہی بھی نہیں وہاں قبول بھئی مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی اب ایک آدمی ہے اس نے اس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد وہ حاکم کے پاس پہنچا امام کے پاس پہنچا بھئی امام کا لفظہ ہے بھئی مرد حاکم ہے سمجھ میں آیا بھئی خلیفہ ہے یا جو بڑا ہے شہر کا اس کے پاس آیا اور تو امیر کے پاس آکر اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا امیر نے تحقیق کی ملانا پتہ چلا یہ عادل آدمی نہیں ہے بھئی امور دینیہ کی زیادہ پروانی کرتا بھئی تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھئی معلوم ہے یہ عادل نہیں اور ہم نے تو کیا شرط لگائی تھی کس قسم کا آدمی ہونا چاہیے جب یہ عادل نہیں ہے تو عادل ہوتا تو ایک کی گواہی بھی رمضان کیلئے کاسی تھی لیکن یہ عادل نہیں ہے فاسق ہے تو اب مثلا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا یہ آدمی یا جھوٹ بولتا ہے وغیرہ تو اب کیا کریں گے اس کے قول کو امام قبول نہیں کرے گا بھئی تو کیا اس نے تو خود چاند دیکھا ہے کیا اسے خود روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں بھئی اس پر ضروری ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں اسے خود کیا ہے روزہ رکھنا چاہیے مسئلہ سمجھ میں آیا یہی بات کر رہے ہیں ومن رآہ حلال رمضان وحدہو اور جس نے رمضان کے حلال کو دیکھا اکیلے ساما تو کیا کرے روزہ رکھے وَإِن لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَحَادَتَهُ اگرچہ قبول نہ کرے امیر اس کی شہادت کو بھئی اس کی گواہی کو وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَائِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَحَادَتَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ اور جب آسمان میں کوئی عذر ہو یعنی میں نے بتلایا بادل وغیرہ ہیں کچھ یہ غبار ہے اگر آسمان میں کوئی عذر ہو قَبِلَ الْإِمَامُ تو قبول کرے گا امیر شہادت الْوَاحِدِ ایک آدمی کی گواہی کو الْوَاحِدِ الْعَدْلِ کس ایک عادل کسی ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے گا فِي رُعِيَةِ الْحِلَالَاتِ چاند کے دیکھنے میں رَجُلًا کَانَ اَوِ مرَأَتًا آدمی ہو یا وہ عورت حرًا کَانَ اَو عَبْدًا آزاد ہو یا غلام ہو بس عادل ہونا چاہی گواہی قبول کی جائے گی فَيْلًا يَكُن فِي السَّمَائِ عِلَّةٌ اگر نہ ہوئی آسمان اگر نہ ہوا آسمان میں کوئی عذر لم تُقبلِ شہادت تو تشہادت قبول نہیں کی جائے گی شاند کے دیکھنے کی حَتَّى يَرَاهُ جَمْعُن کَسِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ یہاں تک کہ اس چاند کو دیکھ لے ایک کثیر جماعت کہ واقع ہو علم کا معنی یقین کے ہے یہاں بھئی کہ واقع ہو یقین ان کی خبر سے ان کی خبر سے کیا ہو جائے انسان کو یقین ہو جائے بھئی اتنی کثیر جماعت کا دیکھنا ضروری ہے سمجھ میں آیا اب دو تین چار کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے بھئی بڑی جماعت کا دیکھنا ضروری کیونکہ بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے مطلعہ صاف ہے بھئی اچھا اب وقت بتلا رہے ہیں روزے کا کب سے کب تک وقت ہے بھئی کہتے ہیں وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِينِ طُلُوعِ الْفَجْرِ السَّانِي الٰہِ غُرُوبِ شَمْس بھئی کب تک ہے غُرُوبِ شَمْس سورج کے غُرُوب ہونے تک ہے بھئی وَصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاد اچھا بھئی بھئی اب روزے کی تعریف آگئی بھئی روزہ کہتے کس چیز کو ہیں یاد رکھ یہ عربی زمان میں صوم کا معنی ہے رکنا کسی بھی چیز سے رکنا باز رہنا یہ کیا کہلاتا ہے صوم چاہے کھانے پینے سے رکا رہا ہے یہ بھی صوم ہے باز چیز سے رکا رہا ہے یہ بھی صوم ہے تو رکنا کسی بھی چیز سے لیکن اسطلاحِ شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں مطلق رکنے کو نہیں بھئی بلکہ اس کی روزہ اسطلاحِ شریعت میں کہتے ہیں صبحِ صادق سے لے کر غُرُوبِ آفتاب تک انسان کھانے پینے اور جمع سے رکا رہے اور ساتھ نیت بھی ہو ساتھ کیا ہو روزے کی نیت بھی ہو بھئی کتنی چیزوں سے رکا کب سے کب تک بھئی صبحِ صادق سے غُرُوبِ آفتاب تک رکا رہے اور کن چیزوں سے کھانے پینے اور جمع سے اور ساتھ کیا ہونی چاہیے نیت بھی تو ضروری ہے ایک آدمی کی ویسی عادت ہے بھئی وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے کھانا پینہ کم کرتا کھاتا ہے سمجھ میں آیا بڑا موٹا ہو چکا ہے اب ڈاکٹروں نے کہا بھئی تمہیں کھانا کم کرو اپنا اب وہ صرف ایک ہی وقت رات کو کھانا کھاتا ہے تو اب یہ بھی صبح صادق سے لے کر غروبی آفتاب تک کھانے پینے سے رکا ہوا ہے لیکن یہ رکنا بغیر نیت کے ہے اس لئے یہ روزات نہیں کہلا تو نیت اس کیوں ضروری ہوئی تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے یہ جو موٹا آدمی کھانے سے رکا ہوا ہے یہ تو عادتا رکا ہوا ہے اس کی عادت ہی یہ ہے کہ کیا کرتا ہے ہاں اور نیت کرے گا تو یہ ہی کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی تو عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے تو کہتے ہیں وَقصوم هُوَ الْإِمْسَاقُ عَنِ الْأَقْلِ وَالشُرْبِ وَالجِمَاعِ نِحَارًا اور صوم جو ہے وہ رکنا ہے کھانے سے اور پینے سے اور جماع سے نہارا دن میں بھئی دن دن کے اندر سارے دن میں معنی یہ تھی کس کے ساتھ یہ نیت کے ساتھ فَإِنْ أَقَلَ فَائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِ يَلَّمْ يُفْطِر بھئی ایک آدمی بھولے سے کھا پی لیتا ہے روزے کے اندر یا بھولے سے جماع کر لیتا ہے تو کہتے ہیں بھئی روزہ نہیں چھوٹا بھئی سمجھ میں آیا بھولے سے کھایا پیا روزہ نہیں تھا یاد بھئی خصوصا رمضان کے ایک دو تین دن تک میں پہلے تینوں میں تو خصوصا انسان کو اکثر یاد ہی نہیں رہتا بھئی تو آپ بھول بیٹھے بھئی آپ نے کیا کیا کھانا نکالا پریج سے بہترین کی سمتہ اسے گرم کیا اور بیٹھ کر ڈٹ کر کھایا بھئی خوب پیٹ بھر لیا پھر یاد آیا اوہو میرا روزہ تھا کوئی حرش نہیں مالنہ روزہ آپ کا اب بھی ہے بھئی سمجھ میں آیا حدیث میں آتا ہے یہ اللہ نے انسان کو کھلایا اور پلایا بھئی سمجھ میں آیا تو دیکھو روزہ کی فضیلت اسی طرح ہے چاہ پیٹ بھر کر کھا لیں جبکہ بھولے سے کھائے سمجھ میں آیا بھئی بھولے سے خیف ضروری ہے بھئی اسی طرح بھولے سے کچھ پی لے بھولے سے جمع کر لے پھر بھی روزہ نہیں گیا بھئی روزہ نہیں چھوٹا بلکہ دن میں کئی دفعہ کھا لیا بھئی صبح بھول گئے آرام سے ناشتہ کیا بھئی پھر یاد آیا اوہو روزہ تھا دوپہر کو پھر کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے اوہو بعد میں یاد آیا روزہ تھا اثر کو پھر بیٹھے چائے وغیرہ اور خوب چیزیں کھانے اوہو آج تو روزہ تھا جتنی دفعہ مرض ہی کھا ہے لیکن قید یاد رکھنا بھئی بھولے سے ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھولے سے بھولے سے بھولے جانتے ہیں تو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ بھولے سے کھا رہا ہے یا بھولے سے نہیں کھا رہا ہے تو کہتے ہیں اگر کھایا روزہ دار نے اوہ شریبہ یا پیا اوہ جامعہ یا جمعہ کیا صحبت کی اپنی بیوی سے ناسیا بھولے سے لم یفتر تو ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا عربی میں کہتے ہیں افتر الشیع السومہ کیا کہتے ہیں افتر الشیع السومہ اس چیز نے روزہ کو توڑ دیا سمجھے ہیں یہ فعل لا متعددی ہے اس کے لئے افترہ کے لئے ایک فائل چاہیے اور ایک مفعول چاہیے تو یہاں لم یفتر بھئی تو لم یفتر نہیں توڑا کس چیزیں نہیں توڑا ضمیر یا ماں قبل میں جو ہے اکل شرب اور جمع کو راجعہ ہے بھئی اکل شرب اور انہوں نے نہیں توڑا بھئی یہ تو تین ہیں یفتر کے اندر تو ہوا مفرد کی ضمیر ہے بھئی یاد رکھو ان کے درمیان یہ تو مشکل بات آگئی بارحال چلو یاد رکھو ان تینوں کے درمیان آتف آتف ہے آو کے ذریعے کس کے ذریعے آتف ہے اکل شرب اور جمع میں آتف کے کیا لفظ لیا گیا ہے آو تو یہ احد احا کی تعویل میں ہے ان میں سے کوئی ایک احد احا ان میں سے کوئی ایک یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یعنی ان میں سے کوئی ایک کوئی ایک بھی ہو وہ لم یفتر سومہو اس نے اس کے روزے کو نہیں توڑا عبارت سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی تو لم یفتر تو ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا روزہ دار مولانا اگر وہ شخص ہو گیا روزے میں پس اسے کیا ہوا احتلام ہوا یا کسی نے دیکھا اپنی بیوی کی طرف فانزلا اسے کیا ہوا انزال ہو گیا عاوید داہانا یا مثلا تیل وغیرہ لگایا بھئی عاوید تاجاما یا پچھنے لگوائے سینگی لگوائی حجامت کس کو کہتے تھے حجامت پچھنے لگوانا ایک مخصوص پرانا طریقہ تھا کوئی ایک شخص کے پاس جو پچھنے لگانے والا ہوتا اس کے پاس ایک مخصوص عالی ہوتا تھا وہ گردن وغیرہ پر وہ رکھ کر دبا کر اسے لئے خون چوستا تھا فاسد خون بدن سے نکالتا تھا اسے حجام کہتے تھے تو کس نے یہ عمل کروایا بھئی پچھنے لگوانے والا فاسد خون نکلوایا بدن سے عاو قاب بالا یا بوسا لیا یا اپنی بیوی کا کہہ کیا بوسا لیا لم یفتیرتو اس کی ان میں سے کسی چیز سے اس کا روزہ نیک اٹھے گا بھئی کوئی چیز ان میں سے اس کے روزے کو نہیں توڑے گی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اگر انزال ہوا کسی شخص کو بقبلت بوسا لینے کی وجہ سے بھئی پہلے میں تھا مسئلہ صرف دیکھنے سے کیا ہو گیا بیوی کی طرف انزال ہو گیا اب ہے اگر بوسا لیا اور انزال ہوا او لمسن یا بیوی کو چھوہ ہاتھ لگایا اور اس کو انزال ہو گیا تو اب اس آدمی کے فیل کا دخل آ گیا بھئی فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو روزہ ٹوڑ گیا بھئی اور فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ اور اس پر قضاء واجب ہے مولانا وَلَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ اور كَفَارَةَ نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا اس لئے کہ صورتاً گویا کہ معنوی اعتبار سے جمع پایا گیا اگرچہ حقیقتاً جمع نہیں ہے تو اس لئے کفارہ بھی نہیں ہے وَلَا بَاسَ بِالْقُبْلَةِ اِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَيُكْرَهُ اِلَّمْ يَأْمَنِ بھئی یاد رکھئے یہاں سے صاحبِ قدوری بتلا رہے ہیں بھئی روزے کے اندر ہم نے بتلایا تین چیزوں سے رکنا ہے بھئی کھانا پینہ اور جمع لہٰذا کوئی اپنی بیوی کا بوسا وغیرہ لیتا ہے اگر اسے اپنے نفت پر اتمنان ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں مجھے اتنی شہوت نہ آجائے کہ انزال ہو جائے یا میں جمع کہیں نہ شروع کر دوں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے بوسا لینے میں اور اگر اسے اپنے نفت پر اتنا اتمنان نہیں ہے تو پھر نہ لے اس طرح نہ کرے بھئی پھر ایسا کرنا مکروح ہے بھئی مکروح ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی کہتے ہیں ولا بعثہ بالقبلتی اور کوئی حرج نہیں ہے بوسا لینے میں اذا امین على نفسی جب اسے اتمنان ہو اپنے نفس پر کہ انزال یا جمع کی طرف نہیں لے جائے گا مجھے وَيُقْرَهُ اِلَّمْ يَأْمَنْ اور مکروح ہے اگر اسے اتمنان نہیں اپنے نفس پر وَإِنْ زَارَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْتِر اور اگر قیع آئی کسی شخص کو لَمْ يُفْتِر تو اس سے اس نے اس کا روزہ نہیں دوڑا بھئی یاد رکھنا بھئی قیع کے مسئلے میں چھلی آگے پہلے پورا پڑھ لیں پھر تفصیل میں کرتا ہوں بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ زَارَعَهُ الْقَيْءُ اگر اس شخص کو روزہ دار کو قیع آئی لَمْ يُفْتِر تو اس نے اس کے روزے کو نہیں توڑا وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اور اگر اس نے قیع کی جان بوجھ کر کتنی قیع مِلْ اَفْمِهِ مُبْحَرْ کتنی قیع جان بوجھ کر کی فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر کیا واجب ہے خضا واجب ہے یاد رکھو وَإِنْ خیع کے مسئلے میں اگر قیع خود آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جتنی بھی ہو بشرتے کہ کچھ قیع واپس نہ لوٹا لے اگر واپس کچھ لوٹا لی تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا خود بخود جتنی بھی قیع آجائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں جان بوجھ کر اگر مو بھر قیع کی تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اب مو بھر سے کیا مراد ہے مو بھر سے یہ لفظی مانا نہیں مراد مو بھر ہو بئی پورا مو پور ہو نہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے مو بھر کا مانا ہے وہ قیع جسے انسان روکنے اور واپس لے جانے پر قادر نہ ہو بئی روکنے اور واپس لے جانے پر قادر نہ ہو بھئی آپ دیکھتے نہیں بلکات انسان کے حلق تک پانی آ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ یا خود انسان وہی سے واپس لے جاتا ہے بھئی روک لیتا ہے تو یہ مو بھر نہیں ہے کیونکہ انسان میں کیا ہوا اس کے روکنے پر قادر ہے قادر ہے اور اگر روکنے پر قادر نہ ہوا تو پھر یہ مو بھر ہے یعنی اتنی قیع ہوئی کہ مو سے باہر نکل آئی مو تک نکل آئی صرف اتنی تھی کہ مو تک آئی وہ روک لی وہیں پہ بھئی اور اگر مو سے اتنی تھی کہ نہیں روک سکا باہر گلانا پڑی تو یہ معلوم ہوا مو بھر قیع ہے چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو روزہ ٹوٹ جائے گا بھئی جان بوچ کر جب کر رہے جان بوچ کر یہ قید ہمیشہ یاد رکھنا یہ مسئلہ اکثر پیش آتا رہتا ہے بس اتنا یاد رکھنا کہ خود کہہ کرے گا اگر کہہ خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ یہ کہ واپس لوٹا لے اور اگر جان بوچ کر کرے گا تو اگر تھوڑی سی بھی ہوئی جو مو سے باہر نکل آئی بھئی اتنی ہوئی تو بس بھئی اس سے کیا ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو مو بھر سے یہ نہ سمجھنا کہ مو بھر لفظی معنی مراد ہے مو بھر سے کیا مراد ہے جسے انسان روکنے پر قادر نہ ہو سکے بس مثال میں نے ذکر کی بعض وقت حلق تک وہ آتی ہے وہ پانی وغیرہ آتا ہے لیکن انسان کیا کر لیتا ہے اسے اسے روکنے پر قادر اور اگر آگے آگئی مو تک آگئی اور باہر نکالی بس بھئی آپ چاہے تھوڑی کیوں نہ وہ مو بھر نہیں تھوڑی کیوں نہیں ہے اس سے کیا جانبوچ کر رکھتی ہے تو اس سے روزہ ٹھوٹ جائے گا تو کہتے ہیں وَإِن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْتِرُ اور اگر قیع آئی اس روزہ دار کو لَمْ يُفْتِرُ تو اس نے اس کا روزہ نہیں توڑا وَإِن استقَاءَ عَامِدًا مِلْ فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاؤُ اور اگر کسی نے قیع کی جانبوچ کر مو بھر فَعَلَيْهِ الْقَضَاؤُ تو اس پر قضا واجب ہے یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا وَمَنِ بَطَلَعَ الْحَسَاتَ اَبِالْحَدِيدَ اَبِالْنَوَاتَ اَفْتَرَ وَقَضَا اور جس نے نگل لیا کنکری کو بھئی حسات کہتے ہیں سنگریزہ چھوٹے پتھری بھئی کنکر اگر کسی نے نگل لیا کنکری کو اَبِالْحَدِيدَ یا لوہے کو لوہے کا کوئی ٹکڑا تھا بھئی وہ نگل گیا اَبِالْنَوَاتَ یا کس کو نوات کہتے ہیں گھٹلی کو خجور کی گھٹلی بھئی اَبِالْنَوَاتَ یا گھٹلی کو نگل گیا ابتلاعہ کا معنی بتلایا میں نے بھئی کیا معنی تھا نگل جانا یعنی حلق سے پیٹ کی طرح اتر جائے چیز بھئی تو جس نے نگل لیا کنکری کو اَبِالْحَدِيدَ یا پتھر کو اَبِالْنَوَاتَ یا گھٹلی کو اَبْتَارہ تو ان چیزوں نے اس کے روزے کو توڑ دیا کیا کیا اس کے روزے کو توڑ دیا قَلْ وَقَضَ اور یہ کیا کرے گا اس کی قضا کرے گا لیکن یاد رکھنا کفارہ نہیں بھئی کفارہ نہیں آئے گا سوال میں ہے اس جائے کہ یہ چیزیں خوراک کی قبیل سے نہیں ہیں بھئی خوراک ان کو کھایا نہیں جاتا بھئی وَمَن جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِسَ بِالَيْن اور جس نے صحبت کی اپنے بیوی سے عامِدًا جان بوجھ کر فِي أَحَدِسَ بِالَيْن دو راستوں میں سے کسی بھی راستے میں اَوْ اَقَلَا یا کسی نے کھایا بھئی جان بوجھ کر اور شریبہ یا پیا اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَزَّ بِهِ جس نے کھایا یا پیا مَا ایسی چیز کو یُتَغَزَّ بِهِ جس کے ساتھ غذا حاصل کی جاتی ہے یعنی اسے بطور خوراک کے استعمال کیا جاتا ہے اَوْ يُتَدَاوَا بِهِ یا اس کے ذریعے دوا کی جاتی ہے یعنی علاج وغیرہ کی طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے فَعَلَيْهِ کل کتنے روزے اس پر آگئے ایک سٹھ آگئے ساٹھ مسلسل اور ایک قضا کا الگ بھئی وَالْقَفَارَةُ مِثْلُ قَفَارَةِ الزِحَار اور روزے کا قفارہ زہار کے قفارے کی طرح ہے یعنی زہار میں جو قفارہ آتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اسی کی طرح بھئی ہے تو کہتے ہیں بھئی وَالْقَفَارَةُ مِثْلُ قَفَارَةِ الزِحَار اور روزے کا قفارہ بھی زہار کے قفارے کی طرح ہے زہار کے قفارے کا ذکر قرآن میں آتا ہے جو شخص زہار کر لے اور اپنے کہے ہوئے کہ پھر تلافی کرنا چاہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا اگر غلام کی استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ روزیں مسلسل رکھنے پڑیں گے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا بھئی تفصیل میں نے بیان کر دی تو کہتے ہیں وَالْقَفَارَةُ مِثْلُ قَفَارَةِ زہار اور روزے کا قفارہ جو ہے وہ زہار کے قفارے کی طرح ہے اور اس میں پھر ایک اور بات یاد رکھئے بھئی کفارے کے اندر کوئی شخص ہے اس نے ایک ہی رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے وئی جان بوچ کر کھایا پیا تو اس پر ایک ہی کفارہ آئے گا ایک ہی کفارہ ہاں اور اگر دوسرے رمضان میں پھر توڑے تو پھر اس رمضان کا حلق کفارہ ہوگا اور ایک رمضان کا ایک روزہ توڑے یا دو توڑ دیئے یا تین توڑ دیئے سب کا ایک ہی کفارہ ہو جائے گا بھئی سمجھا ہے تو کفاروں میں تداخل ہو جائے گا وہ ایک دوسرے میں ہر ایک کا کفارہ ایک دوسرے میں داخل ہوا ایک ہی کفارہ آئے گا اور یہ بھی یاد رکھئے بھئی اوپر انہوں نے بیان کیا کوئی کنکری وغیرہ لوہا یا گھٹلی نگل لی تو اس طورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا قضا تو کرے گا لیکن کفارہ نہیں اسی طرح بعض افتات ایسا ہوتا ہے انسان کے دانتوں میں کوئی گوشت وغیرہ کا ٹکڑا پھنسہ ہوتا ہے تو ٹکڑا پھنسہ ہوتا ہے تو وہ اگر دانتوں سے نکلا اور مو سے نکالے بغیر وہ نکل گیا مو سے نہیں نکالا اندر ہی نگل گیا روزہ تھا اس کا تو اس طورت میں یاد رکھو اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر تھی تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی چھوٹی تھی تو پھر اس طورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھئی ہاں اگر مو سے باہر نکالا اس چیز کو پھر نکل گیا پھر جتنی مرضی چھوٹی چیز ہو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح یاد رکھو دھوہ بھئی دھوہ جان بوچ کر اندر کھینچا بھئی سانس کے ذریعے اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اگر جان بوچ کر نہیں کھینچا کہیں سے گزرا تھا وہاں دھوہ تھا اور سانس کے ساتھ اندر گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھئی صورت سمجھ میں آگے بھئی تو دھوہ اندر کھینچا لہٰذا کوئی خقہ پیتا ہے یا سگرٹ پیتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا بھئی اور اگر بتی جلائی سونگے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی اثر نہیں پڑتا مسائل سمجھ میں آرہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَمَن جَامَعَ فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَتَ عَلَيْكَ اور جس نے صحبت کی فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ شرمگاہ کے علاوہ میں کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کی شرمگاہ کے علاوہ میں یعنی دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں جمع نہیں کیا فَأَنزَلَ پس اس کو انزال ہوا یعنی خروج منی پایا گیا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ تو اس پر کیا ہے قضا ہے یعنی روزہ ٹوٹ گیا وَلَا كَفَارَتَ عَلَيْهِ لیکن كَفَارَا نہیں ہے بھئی کفارہ نہیں سمجھ میں آیا بھئی انزال ہوا یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کی لیکن بغیر دخول کے انزال ہو گیا تو اب معنوی اعتبار سے تو جمع پایا گیا لیکن صورتاً اور حقیقتاً جمع نہیں ہے لہذا کفارہ نہیں ہے بھئی ہاں البتہ قضا کرے گا روزہ ٹوٹ گیا بھئی اور روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان باقی دن کھائے گا پیے گا بلکہ باقی دن بھی ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکا رہے بھئی تو کہتے ہیں فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ الَا كَفَارَةَ عَلَيْهِ تو اس پر قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے وَلَيْسَ فِي افساد الصوم فِي غیرِ رمضان کفارہ اور نہیں ہے روزہ کے فاسد کرنے میں علاوہ رمضان کے کفارہ میں نے بتلایا تھا رمضان کے علاوہ کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے صرف اس کی قضا ہے بھئی چاہے رمضان کا قضا روزہ ہی کیوں نہ توڑ دے بھئی رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تھا بیماری کی وجہ سے بعد میں وہ قضا رکھا روزہ اور اس کو توڑ بھی تو اس صورت میں بھی کفارہ نہیں بلکہ صرف کیا ہے قضا ہی ہے ومن اخت قنا اویس طاعت اغ اخت رفی ادن ہی اچھا ومن اخت قنا اور جس نے خقنا کروایا یاد رکھئے خقنا بھئی یہ ایک طریقہ علاج جس میں کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پخانے کے راستے سے دوا داخل کرتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا بھئی جس نے خقنا کروایا اویس طاعت یا ناک میں بھئی سیاد کہتے ہیں ناک میں بھئی دوا وغیرہ ڈالنا بھئی اویس طاعت یا ناک میں کوئی دوا ڈالی یا دوا وغیرہ کے خطرے ٹپکا کان میں تو اس سے کیا ہوگا روزہ ٹوٹ ہاں پانی کے خطرے ٹپکا ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اقتر فی اوزون ہی یا قطرے ٹپکا کان یعنی دوا ڈالی کان میں یا علاج کیا دوا جائفہ کے اندر یا آمہ کے اندر ایسی دوا رت بین جو تر تھی پانی والی تھی پس وہ پہنچ گئ اس کے پیر تک اور دماغ یا اس کے دماغ تک افت تارا تو اس نے اس کا روزہ کو توڑ دیا بھئی یاد رکھو جائفہ اور آمہ کا ذکر آیا جائفہ کہتے ہیں وہ زخم جو پیٹ پر ہو بھئی پیٹ پر ہے زخم اور اندر تک پہنچا ہوا ہے پیٹ کے اندر تک عام زخم نہیں بلکہ کہ تک پہنچا ہو پیٹ کے اندر تک زخم بن گیا سارے جل پھٹ گئی ہے پیٹ کے اندر تک وہ زخم پہنچا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں جائفہ جاؤف سے ہے جاؤف سے اور آمہ آمہ سر میں وہ زخم بھئی جو امہ دماغ تک پہنچ جائے آمہ وہ زخم جو کہا تک وہ دماغ کے گرد ایک باری جلی ہوتی ہے جس کے اندر دماغ بند ہوتا ہے بھئی وہ باری جلی کیا کہلاتی ہے امہ دماغ تو امہ کوئی زخم ہوا بھئی اتنا سخت زخم سر میں لگا کہ ساری کھال بھی پھٹ گئی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور کہاں تک ہونا ضروری نہیں لیکن تر کی قید صاحب قدوری نے اس لئے لگائے کہ عموما تر دوائی ہی اندر تک پہنچتی ہے بھئی ورنہ عام دوائی بھی اگر کوئی لگائے خوشک بھی لگائے لیکن اندر تک پہنچ گئی بھئی پس پہنچ گئی دوائی اس کے پیٹ تک اور بماغی یا اس کے دماغ تک افطار تو یہ اس کے روزے کو ٹوڑ دیں گی وَإِنْ اَقْطَرَ فِي اِحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ عِند أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسف رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْطِرُ اور اگر کسی نے قطرے ٹپکائے کوئی دبا وغیرہ ڈالی فِي اِحْلِيل اِحْلِيل کہتے ہیں زکر کا جو سراخ پشاب کا جو سراخ ہے اس میں کس نے قطرے ڈالے لَمْ يُفْطِر تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑیں گی عِند اَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ تَرَفِين اس کے روزے کو توڑ دے گی اور یاد رکھ فتوہ طرفین رحمہ اللہ کے قول پر ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وَمَنْزَاقَ شَيْءَ اَمْ بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِر وَيُقْرَهُ لَهُ ذَلِق بھئی کسی نے کسی چیز کو مو سے چکھا مَنْزَاقَ شَيْءَ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوڑا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا وَيُقْرَهُ لَهُ ذَلِقَ اور اس کے لئے ایسا کرنا مگروح ہے یاد رکھو روزہ تب ٹوٹے گا جب کوئی چیز حلق سے اترے گی پیٹ میں جائے گی اب کوئی شخ کیا کرتا ہے زبان سے کسی چیز کو چکھ لیتا ہے تو اس صرف چکھ دیتا ہے اور پھر اس کو ٹھوک دیتا ہے مو اچھی طرح کلی کر لی مو بالکل ساپ کر لیا تو اب روزہ اس کا انہی ٹوٹا لیکن یہ مکروح ہے اس لئے کہ عموماً پھر کیا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ذرے ضرور کیا ہیں حلق میں چلے جانے کا امکان ہے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو اس لئے مکروح ہے تو چکھے اور پھر اس کو پھینک دے حلق سے کوئی ذرہ نہ جائے اگر حلق سے اترا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گئے بات صرف چکھنے کی ہو رہی ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ حلق سے بھی گزر جائے تو نہیں ٹوٹو حلق سے گزر تو ٹوٹ جائے گا وَيُقَرَهُ لِلْمَرْأَتِ أَنْتَمْ وَغَلِ سَبِيِّهَا تَعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا یاد رکھیے ایک عورت ہے مثلا اس کا چھوٹا بچہ ہے وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا تو ماں کیا کرتی ہے بعض اوقات کوئی چیز خوراک وغیرہ ہوتی ہے اس کو اپنے دانسوں سے چبا کے نرم کر کے بچے کو کھلاتی ہے تو کیا روزے میں وہ ایسا کر سکتی ہے یا نہیں کہتے ہیں اگر اس کے بغیر کام چل سکے تو پھر اس کے لئے مکروح ہے ایسا کرنا بھئی سمجھ میں آیا اور اگر اگر اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو کھلانے کی تو پھر مکروح بھی نہیں ہے بھئی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن شرط وہی ہے حلق سے کوئی ذرہ نہ اترے اگر حلق سے اترا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو کہتے ہیں وَيُقْرَهُ لِلْمَرْأَتِ اور مکروح ہے عورت کے لئے اَنْتَ مَزَغَا کہ وہ چبائے لِسَبِئِيهَا اپنے بچے کے لئے کیا چبائے اَتْطَعَامَا کھانے کو بھئی کھانے کی کوئی چیز اِذَا کَانَ لَهَا جب ہو اس عورت کے لئے مِن ہو اس سے بدھن کوئی چارہ اس کے سوا کوئی چارہکار ہو کوئی صورت ہو تو پھر مکروح ہے ہاں اگر نہیں ہے اس کے سوا کوئی چارہکار پھر مکروح بھی نہیں وَمَزْغُلْعِلْكِ لَا يُفْتِرُ الصَّائِمَا مَزْغُلْعِلْكِ یا حَلْك بھئی اور عِلْك کا چبانہ عِلْك بھئی یہ مستقی کوئی گوند وغیرہ ہے درخت سے حاصل ہوتی ہے بھئی اس کو چبانہ لَا يُفْتِرُ الصَّائِمَا اَيْ لَا يُفْتِرُ الصَّائِمِ یہ روزہ دار کے روزے کو نہیں توڑتی بھئی روزہ دار کے روزے کو وَيُقْرَهُ اور کیا ہے مکروح ہے بھئی چبانہ مکروح ہے بھئی یہ گوند وغیرہ کوئی درخت سے کسی سے حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھئی میوں سمجھیں ربڑ جیسی کوئی چیز ہے کس کی طرح ہے ربڑ جیسی کوئی چیز ہے جو چبانے سے گھلتی نہیں ہے موہ کے اندر بھئی ربڑ سی ہے کوئی تو وہ چبانے سے لیکن مکروح ہے بھئی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ فَقَامَ اِنْسَامَ ازْدَادَ مَرَضُهُ اَفْتَرَ وَقَضَا بھئی ایک آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا اور بھئی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حالت میں بھی جتنی انسان میں انتقوت ہو روزہ رکھ لے بھئی روزہ رکھنا چاہیے سمجھ میں آیا روزہ جو کوئی بلا بیجر چھوڑ دیتا ہے بھئی حدیث میں آتا ہے وہ پورا سال پھر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اُس رمضان کے روزہ کی فضیلت کو اور اُس کے ثباب کو نہیں پہنچ سکتا رمضان کی روزہ کی بڑی فضیلت ہے بھئی دازہ لگا پورا سال پھر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اُس ایک روزہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا روزدار کیتنی فضیلت ہے بھئی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے لئے دستر خان بچھا دیے جائیں گے عرش الہی کے سائے میں اور وہاں پر ان کے لئے ترہ ترہ کے کھانے رکھ دیے جائیں گے اور وہ وہاں بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہوں گے لوگ حیران ہوں گے یہ کون لوگ ہیں کہ ہمارا تو ابھی حساب کتاب بھی پورا نہیں ہوا ہمارا حساب کتاب چل رہا ہے قیامت کے دن اور یہ کھانے پینے میں مشغول ہیں سمجھ میں آیا لذتوں میں مصروف ہے یہیں پر تو بطلہ ہے جگہ بھئی یہ روزہ دار ہیں انہوں نے دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ کے لئے روزہ رکھتے تھے کھانے سے اپنے آپ کو روکتے تھے تو آج اللہ ان کا اکرام فرما رہے ہیں یہاں ان کو کھلا رہے ہیں تو کہتے ہیں اب اگر کوئی شخص مریض ہو جائے تو کیا مرض کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے کہتے ہیں بھئی اگر اسے خوف ہے کہ میری بیماری کیا ہوگی روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی تکلیف زیادہ ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اس کے شریعت کی طرف سے رخصت ہے لیکن بعد میں کیا کرنا پڑے گی اس کی قضاء کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وَمَنْ کَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانًا اور جو مریض ہوا رمضان کے اندر فَخَافَ فَسُسِ خَافَ انْسَامَ کہ اگر اس نے روزہ رکھا ازدادہ مرضو ہوگ تو اس کا مرض بڑھ جائے گا افطارہ تو یہ افطار کر لے یعنی روزہ نہ رکھے وَقَضَا اور بعد میں کیا کرے قَضَا کرے وَإِنْ کَانَ مُسَافِرًا اب مسافر کا بھی یہی حکم ہے بھئی مسافر اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اور یاد رکھو سفر شرعی مراد ہے بھئی سفر شرعی کی مقدار سفر پر جا رہا ہے جو کتنا تھا اٹھتر کلومیٹر بھئی اٹھتر کلومیٹر اتنے سفر پر جا رہا ہے تو اس کے لئے بھی رخصت ہے اگر اسے پتا ہے روزہ سے مجھے تکلیف ہوگی راستے میں مشقت ہوگی تو وہ کیا کرے ابھی روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قضا کر لے بھئی لیکن اگر پتا ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی بھئی تو روزہ رکھ لینا چاہیے روزہ رکھنا افضل ہے وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا اور اگر کوئی شخص جو تھا وہ مسافر تھا لَا يَسْتَذِرُّ بِسْصَوْمِ اس کو تکلیف نہیں ہوتی روزے کی وجہ سے یعنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی فَصَوْمُهُ اَفْضَلُ تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے وَإِنْ اَفْتَرَ وَقَضَى جَازَ اور اگر اس نے افضل کیا یعنی روزہ نہ رکھا اور قضا کیا بعد میں جازہ تو یہ بھی جائز ہے وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ اَوْلِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَى اگر مر گیا مریض یا مسافر وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا اور وہ دونوں اس حال میں کہ وہ اپنے اسی حال پر تھے یعنی مریض مرض میں مر گیا یا مسافر سفر میں ہی مر گیا اور روزہ انہوں نے نہیں رکھا تھا تو لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَى تو ان پر اس کی قضا لازم کیا معنی قضا لازم نہیں ہے وہ تو مر گئے بھئے کہتے ہیں یعنی شرعا ان پر اس کی قضا لازم نہیں ہوئی تھی کیونکہ سفر کے بعد ابھی اس کو موقع نہیں ملا ابھی سفر میں مر گیا سفر ختم ہوتا پھر اس کو موقع ملتا تو اس پر اتنی قضا بھی لازم ہوتی اور مرض میں مر گیا ہے مرض کے بعد ابھی ٹھیک ہی نہیں وہ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا سفر ملتی اس کو تو پھر اس پر قضا بھی کیا ہوتی ضروری ماں تو مانع یہ کہ اب اس پر ہند اللہ اس کا معاقضہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ روزوں پر اس کا معاقضہ بھی نہیں فرمائیں گے بھئی کیونکہ اس کا اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ جس میں قضا کرے اسی حالت میں مر گیا تو یہ مانع وَإِن مَاتَ الْمَریضُ وَاوِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْ هُمَا الْقَضَى اور اگر مر گیا مریض یا مسافر اس حال میں کہ وہ اپنی حالت پر تھے تو ان پر قضا لازم نہیں ہے وَإِن صَحَ الْمَریضُ وَاوْ اَقَامَ الْمُسَافِرُ سُمَّ مَاتَا اور اگر صحیح ہو گیا تندرست ہو گیا مریض یا اقام المسافر یا اقامت کی مسافر نے اقامت اختیار کی کہیں پر سُمَّ مَاتَا پھر یہ دونوں مرے لَذِمَهُمَا الْقَضَى وَبِقَدْرِ السَّحَتِي تو ان دونوں پر قضا لازم ہے بِقَدْرِ السَّحَتِي سہت کے بقدر وَالْاقَامَتِي اور اقامت کے بقدر صورت مسئلہ یہ بھئی ایک آدمی بیمار ہوا شدید بیمار بھئی رمضان کے اندر بھئی دس دن وہ روزیں نہیں رکھ سکا دس دن بھئی دس دن پھر بیمار ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آخری دس دن اس نے روزیں نہیں رکھے رمضان کے بعد یہ جا کر یہ تندرست ہوا پانچ دن ٹھیک رہا اور پانچ دن بعد اس کا انتقال ہو گیا تو قضا کتنے تھے اس کے دس اور وقت اس کو کتنا ملا پانچ کا تو ان پانچ کی قضا اس پر لازم ہے اور باقی پانچ کا وقت ملا باقی پانچ کا وقت نہیں ملا تو اس کی قضا بھی اس پر لازم تو اگر ان پانچ میں اس نے قضا کیے پھر پانچوں رکھ لئے تھے تو ٹھیک ہے پانچ ہو گئے بھئی باقی پانچ عند اللہ اس سے محفظہ محفظہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو موقع ہی ملا اور اگر ان پانچ دنوں میں بھی وہ صحیح تو رہا لیکن اس نے روزیں نہیں رکھے تو ان کی قضا تو اس پر لازم تھی تو اب مرنے سے پہلے اگر موقع مل جائے تو کیا کرے وسیعت کر جائے کیا کرے وسیعت طبیعہ زیادہ پانچ دن بعد اگزم خراب ہوئی اب اس سے خیال آیا کہ ان پانچ دن میں تو میں نے روزیں نہیں رکھے ان کی تو قضا مجھ پر لازم ہو چکی ہے تو اپنے ورسہ کو وسیعت کر دے کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری طرف سے ان پانچ روزوں کا فیدیہ دے دینا کیا کرنا پانچ روزوں کا فیدیہ دے دینا بھئی یعنی اور وہ فیدیہ ہر روزے کا آگے آئے گا ذکر بھئی ہر روزے میں فیدیہ نصف سا گندم دے دے ہر روزے کی طرف سے یا ایک ساہ خجور یا خجور زبیب کشمش وغیرہ بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ان کی قیمت دے دے بھئی اسی طرح ایک مسافر سا سفر میں رہا سفر کے بعد بھئی سفر کی وجہ سے اس کے شے روزے مثلاً رہ گئے بھئی اب وہ آیا بھئی سفر جب ختم ہوا پہنچا اس کے بعد تین دن وہ ٹھیک رہا ایک ان مقیم رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو تین روزے تو چھے اس پر لیکن اقامت کتنی ملی اس کو تین تو تین کے قضا اس پر لازم ہے تو اب اگر وہ مرنے لگا ہے تو اسے کیا کرنی چاہیے وسیعت کرنی چاہیے بھئی اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو پھر ان کے ولی جو ہیں ان پر اس کی طرف سے فیدیہ دینا ضروری نہیں وہ رسا پر فیدیہ دینا ضروری لیکن اگر وہ دے دیتے ہیں تو امید ہے اللہ تعالی شاید قبول فرمالیں گے اور اس پر ان جو روزے اس کے رہ گئیں ان پر اس کا معاقضہ نہیں فرمائیں گے تو وسیعت ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں اگر تندرست ہو گیا مریض اقام المصافر یا مقیم ہو گیا مسافر ثم ماتا پھر یہ دونوں مر گئے لازمہما القضاء بقدر استحیتی تو ان دونوں پر لازم ہو گی ان کی قضاء بقدر استحیتی مریض پر اس کی استحیت کے بقدر والاقامتی اور مسافر پر اس کی اقامت کے بقدر وقضاء رمضان انشاء فرقہو وانشاء اتابعہو بھئی رمضان کے جتنے روزے رہ گئے ہیں قضاء بھئی ان کو چاہے تو اکٹھے رکھ لے پانچ روزے رہتے تھے بھئی رمضان کے قضاء چاہے تو پانچوں مسلسل رکھ لے بھئی اور چاہے تو کیا کر لے الگ الگ رکھے ایک آج رکھا ایک اگلے مہینے رکھا ایک اگلے مہینے رکھا جس طرح مزی چاہے رکھ لے مسلسل رکھنا ضروری نہیں تو کہتے ہیں وقضاء رمضان اور رمضان کی قضاء انشاء افرقہو چاہے تو ان کو الگ الگ کر دے الگ الگ رکھ لے وانشاء اتابعہو اور چاہے تو مسلسل رکھے ایک دوسرے کے پیچھے ہی رکھ دے پیدر پہ رکھ دے وان آخرہو اور اگر اس کو مؤخر کیا وہ ایک آدمی کے رمضان کے کچھ روزے باقی ہیں وہ ان کو مؤخر کرتا رہا کرتا رہا حتی دخل رمضان آخر یہاں تک کہ دوسرا رمضان آگیا سام رمضان الثانیہ تو یہ روزے رکھے گا کس کے دوسرے رمضان کے وقضاء اور پہلے رمضان کی قضاء اس کے بعد کرے گا اسی رمضان کے اندر وہ قضاء نہیں کر سکتا رمضان میں صرف رمضان ہی کا روزہ رکھ سکتا ہے قضاء وغیرہ دوسرا روزہ اگر دوسرا کوئی روزہ رکھا بھی تو وہ نہیں ہوگا بلکہ کونسا ہوگا رمضان کا ہی شمار ہوگا رمضان میں ایک آدمی کہتا ہے بھئی میرے پچھلے سال کا ایک قضاء روزہ باقی تھا وہ میں آج رکھتا ہوں رمضان میں رکھتا ہوں نہیں قضاء نہیں رکھ سکتا بلکہ کونسا ہوگا اسی رمضان کا ہوگا کوئی کہتا ہے میں نفل رکھ لیتا ہوں آج بھئی نہیں نفل نہیں رکھ سکتا بلکہ اگر رکھے گا بھی خود بخود کون سا ہو جائے گا اسی رمضان کا ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَذَلْ أَوْوَلَ بَعْدَهُ قَذَا کرے گا دوسرے پہلے رمضان کو اس دوسرے رمضان کے بعد وَلَا فِدِّيَةَ عَلَيْهِ اور اس پر فیدیا نہیں فیدیا نہیں بھئی کیوں جب روزے کی طاقت ہے تو پھر فیدیا نہیں بھئی ہاں ایک آدمی میں روزے کی طاقت ہی نہیں ہے اتنا سمزور ہو گیا کہ آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بڑا ہو گیا اور آگے صحت کی امید بھی نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے فیدیا دے دے تو اگر اسی حال میں مر گیا تو یہ فیدیا انشاءاللہ اس کی طرف سے ہو گیا اور اگر ٹھیک ہو گیا بعد میں تو وہ فیدیا صدقہ بن گیا اب پھر اس کو کیا کرنا پڑھیں گے وہ رضے قضاء رکھنے پڑھیں گے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں اس پر فیدیا نہیں ہے اور حاملہ عورت جو ہے جس کے پیٹنے بچہ ہے اور وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے بچہ ہے اس کا چھوٹا دودھ پلانے والی ہے اس کو جب ان دونوں کو خوف ہوا اپنے نقص پر او ولدیہیما یا کس کا خوف ہے اپنے بچے کا خوف ہے افتاراتا تو یہ دونوں کیا کر لیں افتار کریں یعنی روزہ نہ رکھیں وقضاتا اور بعد میں کیا کر لیں اور قضاء کریں اس کی وَلَا فیدیا تَعَلَيْهِمَا اور ان دونوں پر فیدیا نہیں ہے بھئی کیونکہ بعد میں کیا کر سکتی ہیں یہ روزے رکھ سکتی ہیں تو فیدیا دینا ان کی طرح سے چھیک نہیں ہے حاملہ عورت ہے بھئی اس کو پیٹ میں بچہ ہے اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا روزہ رکھا تو مجھے نقصان ہوگا یا دودھ پلانے والی ہے اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے نقصان یا ہمیں نہیں تو ہمارے بچے کو کیا ہوگا نقصان ہوگا تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتی ہیں روزہ کو چھوڑ سکتی ہیں رمضان کے اور بعد میں کیا کر سکتی ہیں اس کی بعد میں اس کی قضا کر لیں سمجھ میں آیا لیکن یہ اس وقت ہے جب خوف ہو آج کل تو عجیبی مسئلہ ہے بھئی بلا وجہ ہی بھئی کیا کر دیتے ہیں رمضان کے روزہ کی پروائے نہیں بھئی حاملہ ہے دودھ پلانے والی ہے اگر خوف ہے کہ مجھے نقصان ہوگا یا میرے بچے کو پھر فقہان اجازت دی ہے کہ کیا کرے ہاں پھر اجازت ہے شریعت میں حدیث وغیرہ میں پھر اس کی اجازت ہے لیکن بلا وجہ ہی بھئی صحت پہ اثر پڑے گا میری میں نہیں رکھتی ہے روزہ یہ درست نہیں ہے یاد رکھئے بھئی یہ درست نہیں ہے اور شیخ فانی بھئی بہت بڑا آدمی جو فنا ہونے ختم ہونے والے موت کے قریب ہے بہت بڑا ہو گیا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں اس کو شیخ فانی کہتے ہیں بھئی وہ شیخ فانی جو ہے جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے یوک ستیرو وہ کیا کرے افتار کرے یعنی روزہ نہ رکھے وَيُطْعِمُوا اور کھلائے لِكُلِّ يَوْمِ مِسْكِينًا ہر روز کے بدلے کے بدلے میں ایک مِسْكِين کو کھانا کھلائے یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مِسْكِين کو اور میں نے بتلایا کھانا ایک وقت کا ہے یا دو وقت کا دو وقت کا ہے کیونکہ ایک دن کی ضرورت اس کی پوری ہو اور ایک دن میں دو مرتبہ کھانے سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہر دن کے بدلے ہر دن وہ کھلائے گا ہر دن کے بدلے ایک مِسْكِين کو جیسے کی کھلایا جاتا ہے کس کے اندر کفاروں میں اور جو شخص مر گیا اور اس پر رمضان کی قضا باقی تھی فاوصا بہی اور پس اس نے اس کی وصیت کی تو اطعاما عنہو تو کھلائے گا اس کی طرف سے ولیہو اس کا جو ولی ہے لکل یوم مسکینا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو نصف سائن من بررن کتنا بھئی نصف سائن گندم میں سے او سائن من تمرن او شعیرن یا ایک سائن کس میں سے خجور یا جو میں سے بھئی یہ فیدیا ہے مالانا فیدیا ہے بھئی یا ان کی قیمت دے دے بھئی سمجھ مجھا ہے ومن دخل فی صومت تتوع ثم افسدہ قضاہ اور جو داخل ہوا نفلی روزے میں صومت تتوع نفلی روزہ نفلی روزہ یعنی جس نے نفلی روزہ شروع کیا ثم افسدہ پھر اسے کیا کر دیا فاسد کر دیا یعنی توڑ دیا میں نے صورت ذکر کی تھی بھئی نفلی روزہ کو کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے بھئی تو اس کو توڑ دیا تو پہلے تو نفل تھا لیکن اب جب اس نے شروع کر دیا تو وہ کیا بن گیا واجب ہو گیا تو اب کیا کرنا پڑے گی اس کی غذا کرنا پڑے گی اس لئے کہتے ہیں قضا ہو کیا کرے اس کی غذا کرے چلیئے بس مالانا ہاتھا ہوا المرام اللہ علم حقیقت الکلام اللہ علم حقیقت الکلام